امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و قرم سے خیرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فیملی میں خاندان میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ صحت اور سلامتی والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں کاروبار میں جوب اور منازمت میں خوب برکتیں عطا فرما کر آپ کو زندگی بر اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے سامین ناظرین مائیں اور بہنیں اور بھائی مشکلات کے لیے پریشانیوں کے لیے وظیفہ کا اور دعا کا پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں ہمیں کوئی مجرب عمل اور وظیفہ بتلیں پیارے سامین و ناظرین بلکل محتصر عمل اور وظیفہ ہے لیکن بہت ہی عزمودہ انتہائی طاقتور عمل اور وظیفہ ہے صرف تین اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صرف تین اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں اسماع الحسنہ ہیں ان کا ورد رکھیں صبح اور شام اگر آپ سے ہو سکتے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ مرتبہ ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک مرتبہ یا صبح یا شام میں ٹھیک ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کے بعد دور کا صلات حاجت کے نوافل ادا کریں اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے مشکلات کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں بہت ہی عزمودہ انتہائی پاور فر عمر اور وظیفہ ہے اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا فرض نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ سات مرتبہ سور قریش پڑھنے کا احتمام بھی کریں حاصل کر وہ تمام میری بہنیں اور وہ تمام میرے بھائی جو یہ بھی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے میاں محبت نہیں کرتے توجہ نہیں دیتے ہماری اولادیں نافرمان ہیں ٹھیک ہے جب یہ عمل اور وظیفہ شروع کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی میاں کی محبت اپنی اولاد پر تصور کر کے ٹھیک ہے اپنے رزق مشکلات حاجات کا تصور کر کے پڑھیں آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کامیابی عطا فرمائیں گے آپ کے اولاد نیک کار ہوگی نمازی ہوگی آپ کمیہ آپ سے محبت کرے گا گر اور بچوں کی طرف توجہ دے گا کاروبار کی طرف توجہ دے گا ٹھیک ہے بہت ہی عزمودہ عمل اور وظیفہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام مشکلات کو پرشانیوں کو مالی پرشانی ہیں جسمانی پرشانی ہیں گرولو مشکلات ہیں سب کو دور فرما کر آپ کو خوشی والی پیار و محبت والی اور وسط رزق والی اور وسط محل والی اور فراوانی والی اور اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والی زندگی اور لائف اطاع فرمائے آمین مجھے اجازت دیجئے ہمارے اس عمل اور وظیفے کو اپنے کسی ایک دوست کو ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ